بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ابھی میرے ساتھ بیریسٹر سیف موجود ہے تحریک انصاف کے جوائنٹ سیکٹری ہیں اس وقت بڑے مشکل حالات میں تحریک انصاف کے لوگ انٹریوز دے رہے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں بڑی تکلیف میں ہے روپوش ہے پریشانی میں ہے انٹرنیٹ نہیں ہے بہت ساری چیزیں ہیں ان کا موقع فاپ تک لیکن پہنچانا ضرور ہوئی ہے انٹریو میں کچھ ٹیکنیکل مسائل ہو وہاں ان کا انٹرنیٹ اچھا نہیں ہے تو انہیں اگنور کیجئے گا سب سے پہلے کچھ خبریں آپ کو بتا دوں پشاور میں حیات آباد میں خودکش حملہ ہوا ایک نئی جماعت کا ظہور بھی ہو چکا ہے اور یہ جماعت پرویس خٹک ہی نہیں تہشت گردوں کی اس پر تفصیل یہ ہے آپ کو بات کرتے ہیں لیکن سیملیاں توڑنے کی تاریخ آٹھ اگست اور اس پر بھی مسائل شروع ہو گئے عمران خلال کی گرفتاری اور نائلی کا منصوبہ بدل دیا گیا درے پرتہ کیا معاملات چل رہے ہیں ڈاکٹر شکیل آفریدی کو پاکستان سے نکالنے کے لیے آپ کو پتا ہے امریکہ ایک نیا راستہ نکال رہا موجودہ حکومت اس میں بھرپور مدد کرے گی اور تین دن میں جو ڈالر ہے وہ پانچ روپے مہنگا ہو گئے لیکن سب سے پہلے جو ایکسٹینشن ہے اس پر ملی اور سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر حملہ بھی ہو گیا پشاور میں سے پہلے سیول لائنز کا معاملہ بھی تک حل نہیں ہوا اور اس دھماکے کی تفصیل یہی ہے کہ آپ کو پتا ہے خودکش حملہ تھا پیرہ ملیٹری کی گاڑی کے پاس ہوا وہاں پر دو لوگ زخمی ہوئے ایک شہید ہوئے ایک نئی تنظیم تحریک جہاد پاکستان کے نام سے انہوں نے اس دھماکے کی ذمہ داری لے لی ہے اور حیات آباد اسپتال میں دو زخمی لائے گئے ہیں اب دیکھیں ان کا یہ بیان تھا جمعہ والے دن کہ افغانستان میں دہشتگردوں کے لیے محفوظ جنت بن چکی ہے دو دن میں بارہ فوجی شہید ہوئے اور لگتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا جو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحریک بولی چال ہے عمران خان نے اس پر افسوس کیا حالانکہ عمران خان کے ساتھ خود اس وقت شدید زیادتی ہو رہی ہے جاج ہمائیوں دلاور کی دیکھیں سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کی وجہ سے کہتا ہے کہ عمران خان کا جو منتقلی کا کیس ہے اس کی درخواست توشہ خانہ کا کیس جس میں مرسیڈیز بی ایم ڈیو گاڑیاں بارہ سو اٹھا سٹھ گاڑیاں پائن ایپل اور بیڈ شیٹے تک یہ لے کر نکل گئے لیکن کوئی پوچھنے کو تیار نہیں اور اس نے وکیل سے منصوب کر کے اس بیان میں خود ہی لکھ بھی دیا خود جاج ہونے کا قانون بھی حوالہ دیا اور پھر خود ہی حود ہی اس پر فیصلہ بھی دے دیا سب ٹھیک ہے میں سنوں گا یہ زد کینہ پروری اور اناب بغض کی ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے اور یہ بقیدہ طور پر جاج رو رہا تھا وکیل گوہ علی خان اس نے جب بات کی اسے کہتا ہے آپ اسی طرح ٹرول کرنے سے آپ کی پی ٹی آئی کرتے ہیں بہت سے لوگوں یہ نہیں پتا کہ ایک غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائیٹی کا اس کے پاس نو سی موجود ہے جسے پتا ہے کہ جو ہی تحریک انصاف آئی یہ کیس کھول دیا جائے کہ اسے چھین لیں گے اسی لئے ہر صورت میں ایک کمپنی کا فیصلہ ہے کہ قانون عدل انصاف مکمل طور پر ختم کر دیں پوائنٹ اپ کر دیں عمران خان کو تین گولیاں لگیں عمران خان نام نہیں لے سکتا ہے ف آئی آر نہیں کٹوا سکتا البتہ دیکھیں دائر الحکومت کے اندر کچھ کلومیٹر دور بیٹھا ہے ایک یوچیوبر اسد نامی لڑکا کوئٹا کے ایک کور کمانڈر عاصف وفور کا نام بھی لے سکتا ہے اسے کمکل بھی کہہ سکتا ہے جو دل میں آئے چیک کہہ سکتا ہے لیکن یہ بات اب کھل کر سامنے آ چکی ہے کون کہاں کھڑا ہے الیکشن سے پہلے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں جو اضافہ ہے 30 فیصد ظاہر ہے پولنگ سٹیشن میں نے ڈیوٹی کرنی ہے قانون کی دھجیاں تو اڑانی آر ایک نہیں قومی اسیمبلی کو وقت سے پہلے آٹھ اگست کو ختم چار دن پہلے صرف چار دن چھوڑنے سے نوے دن لینے گئے لیکن یہی کام عمران خان نے پنجاب اور کیپی کی اسیمبلیاں جب تحلیل کی تو اسے غیر آئینی قرار دیا گیا اب آرٹیکل 112 کے تحت گورنر جو ہے وہ چیف منسٹر کی اسیمبلی پر اگر دستخط نہ کرے تو پھر 40 گھنٹوں کے اندر اسیمبلی خود ہی تحلیل ہو جتی ہے اس کے بعد پھر چیف منسٹر جو ہے وہ نگران وزیراعلا کے لیے خط لکھتا ہے پھر دونوں طرف سے نگران وزیراعلا نام آتے ہیں اور پھر تین دن کے اندر نگران وزیراعلا کے نام پر چیف منسٹر یا اپوزیشن اتفاق کرتے ہیں اگر یہ نہ کریں تو پھر معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جس میں دونوں طرف کی نمائندگی اور تین دن میں فیصلہ وہ بھی نہ کریں تو پھر چیف الیکشن کمیشنر کے پاس یہ ان کا طریقہ کار ہے لیکن ورداتی ہیں آپ کو بتائیں انہیں نہیں پتا کہ الیکشن ساٹھ دن میں ہونے ہیں نوے دن میں ہونے ہیں یا اسے بھی آگے جانے ہیں بہت سے لوگوں کو اس وقت دیکھے حالات خراب نظر آ رہے ہیں لیکن عمران خان نے بڑی پورامیت بات کی اور انہوں نے کہا مجھے حالات اچھے نظر آ رہے ہیں عمران خان کی سیاسی سمجھداری اور بصیرت کو چیلنگ نہیں کیا جا سکتا وہ حالات کو بہتر سمجھ سکتے ہیں وہ اس گیم کے اندر زائر ہے سب سے زیادہ لوگوں کو سمجھ رہے ہیں اور عمران خان کے جو منصوبے ہیں دیکھیں ان کا ارادہ تھا ستنہ جولائی سے پہلے عمران خان کو گرفتار کرنے کا لیکن یہ منصوبہ بدلا پھر اب جو پشاور میں معاملہ ہوا حالات خراب کیے جا رہے ہیں اب جس طرح افغانستان کے ساتھ معاملہ ہوگا اور غیر قانونی چھاپے علاقے در لگے ہیں تحریک انصاف کے چھپن عراقین خط لکھ کر غیر قانونی چھاپے گرفتاری ہیں اف آئی آر یہ چیف سیکٹری آئی جی پولیس کمیشنر کو فیلال تو بھیج رہے ہیں پولیس افران کو لیکن دوسرا ان کا سٹیپ یہ ہے کہ قوم متحدہ انٹرنیشنل اداروں کو بھیجنا ہے ابزرورز کو بھیجنا ہے کہ نگران حکومت جو انتقامی کا روائی سے آئندہ انتخابات مشکوک ہوں گے صاف شفاف نہیں رہیں گے کیونکہ چادر چاردیواری کا تقدس خواتین بچے بزرگ خوف و حراس پھیلا ہوئے اور جو اصل میں پاور بروکرز ہیں وہ بری طرح گھبرائے ہوئے کیونکہ روزانہ بیس ہزار نیشناتی گارڈ بنوئے اور اس میں سے نوے فیصد ووٹرز کا تعلق تحریک انصاف سے سارے نوجوان اور سارے کے سارے تیار اب دوسری طرف کے پی میں آپ کو پتہ ان کی بھی ایک تاریخ ہے یہ کبھی کسی ایک پارٹی کو دوسری بار حکومت نہیں کرنے دیتے آپ اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ لیکن تحریک انصاف یہاں تیسری مرتبہ حکومت بنانے کے لیے تیار ہے اب یہاں پر انہوں نے اسی صوبے میں امران خان نے 18 میمران کو آپ کو یاد ہوگا گھر بھیجاتا تاریخ نہیں لکھی دی پنجاب میں بھی دوسری طرح پارٹی کھڑی نہیں ہو رہی اور پرویس ہٹکی پارٹی پہلے ہی ٹوٹ پڑ گئے شکار ہے اب اس کا بتیجہ جو ہے آہد ہٹک وہ ابھی اپنے چچا کے خلاف میدان میں آگیا اس نے کھل کر اپنے چچا کو رگڑ دیا انہوں نے کہا یہ اپنی بائی نشیست نہیں جیسکتا کبھی یہ الیکٹیبل نہیں ہے جب پی ٹی آئی کے نام پہ اس کو ووٹ ملتے تھے تو یہ اب اپنی تمام نشیستیں اگر نہ آہارے تو آپ مجھے پکڑ لیجے گا پرویس ہٹکی پتیجہ یہ بتا رہا ہے کہتا ہے اس نے میدان کھلا چھوڑ دیا مخالفین کے لیے اور یہ جتنے بھی لوگ شامل ہوئے سارے کے سارے زلیل و خوار ہوں گے اور ان کے ساتھ جو حال ہو کا وہ دیکھیں گے کیونکہ تین ماہ کی نگران حکومت ہے لیکن عمیر عباس صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ قاضی فائز جسا تین مہینے کی حلقہ بندیاں کریں گے تین مہینے لٹکائیں گے چھ مہینے ملنے کے بعد وہ کوئی دوسری کہانی شروع کریں گے اور اس کے بعد کیس لمبا ہو جائے گا ایک سال تک کھینچ لیں گے عمران خان کیونکہ شیخ مجیب کی طرح بھاری اکثریت لے رہے ہیں تو دوسری طرح اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے اس ہارڈا اور اس ہارے واردات کر رہے ہیں ملازمت کی توسی جو ایکسٹینشن ہے اس کی چیف کو درخواست بھیجی اس میں ایک اور نام بھی شامل ہو گیا ہے محمد سعید صاحب کا وہ اپنی موجودہ ملازمت میں توسی کی درخواست بھیج رہے ہیں تو یہ معاملہ تھوڑا بدلتا جا رہا ہے انہی حالات کا دیکھیں فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے امریکی محکمہ ہر جا آپ دیکھیں ڈاکٹر شکیلہ فریدی کو پاکستانی جیل سے نکالنے کے لیے نئی تجاویز لے کے آ رہے ہیں ان 2011 میں آپ کو یاد ہوگا اپٹاپ آباد اپریشن میں اس نے مدد کی تھی امریکہ کی تو اسے اس پر 33 سال کی سزا ملی تھی لیکن امریکہ اب ہر صورت میں سے پاکستان سے نکالنا چاہتا ہے بظاہر تو وہ ڈاکٹر آفیہ کا بہانہ رکھیں گے لیکن موجودہ حکومت ان کی مدد کرے گی اور اس کے ساتھ ساپ کو جلدے دی یہ بھی بتا دو سعودی عرب اور ترکی کے درمیان جو ڈرون اے کے آئی ان سی ہے کنچی جو ان کے ڈرون ہے پتہ نہیں اس کو پرنانسی یہ ہی ہے ڈیفنس انڈسٹری کے لیے بہت بڑی ریکارڈ سیل ہو رہی ہے اور محمد بن زائد اور محمد بن سلمان کے درمیان جو اختلافات شدت اختیار کر رہے ہیں اور یہ وال سٹری جنرل نے خبر دی ہے اس پر انشاءاللہ کل تفصیل سے بات کروں گا کہ ابھی میرے ساتھ بیریسٹر سیف موجود ہے اور میرے ساتھ ان کے ساتھ خبر پختونخواہ کی صورتحال پر بات کرنی ہے ان کا انٹرنیٹ بڑا چوپی ہے بار بار ٹوٹ رہا ہے بار بار رو رہا ہے دیکھتے ہیں ہم بات ہوتی ہے کہ نہیں تو ملتے ہیں ایک چھوٹی چی بریک ہے ملکرم بیک فرم دے بریک جی میرے ساتھ بیریسٹر سیف موجود ہے جوئنٹ سیکٹری ہے تحریک انصاف کے اور انتہائی مشکل حالات میں یہ لوگیں چوز دے رہے ہیں کہ آپ یقین کریں کوئی کہاں چھپا ہوئے ہے کوئی کہاں چھپا ہے اپنی جان بچا رہے ہیں پنجاب میں استحقام پارٹی لانچ ہوئی تھی خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین پارٹی اسیمیشمنٹ کے سیاسی ونگز ہیں تو بیرسل صاحب تحریک انصاف کے اس پر کیا موقف ہے دیکھیں یہ قرم صاحب تحریک انصاف کا موقف ہے تو کیا پورے پاکستان ہم کا موقف اس پر جو شاکس بھی سیاست کی افجد سے عرف بے سے بھی واقع ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب ایک دو بھی ڈراما ہے اور بنیادی طور پر یہ پولیٹیکل مون سے زیادہ اس کا جو مقصد ہے اس کا جو ابجیکٹیو ہے وہ پی ٹی آئی کو پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنا ہے پی ٹی آئی کو تقسیم کرنا ہے پی ٹی آئی کو کندور کرنا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دینوں سے اس قسم کے جو واقعات ہیں یہ پارٹیاں جو انہیں اتنے ہی بن رہی ہیں ہر روز اتنے ہی پارٹی کا نام آ رہا ہے پھر لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے غیب کیا جا رہا ہے پھر ان سے وفاداری ہے تقدیل کروائی جا رہی ہیں پریس کانفرنسز کرتے ہیں ایک رات پہلے بہت بڑا انظام ہوتا ہے کہ انہوں نے ملک سے غداری کی ہے اگر دن وہ پریس کانفرنسز میں آ کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم دو پی بی آئی چھوڑ رہے ہیں تو غداری کا کیس ختم ہوتا ہے تو یہ اس طرح کا ڈراما چل رہا ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف دے کی مقصد ہے کہ کسی طرح سے دہریکہ صاحب کی مقبولیت کو ختم کیا جائے عمران خان کے لئے مسائل پیدا کیا جائے اور شدت اس لئے آ رہی ہے کہ الیکشن متوقع ہے کیونکہ اسمیو کی مدت اگرست میں ختم ہو رہی ہے اور وزیراعظم جو نائحل وزیراعظم ہیں ہمارے جو ڈیکوئرڈ آفینٹر ہیں جو کنگرٹ ہوئے ہیں عدالتوں سے انہوں نے کچھ دن پہلے بیان بھی کیا کہ ہم الیکشن ٹائم پہ کروائیں گے تو ہوپولی اگر ان کی یہ بات جس پر اعتماد تو نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر اعتماد تر بھی لیا جائے تو کرز محال تو نومبر میں نہیں الیکشن ہوگے اس لئے ان کے ان تمام اعتماد نتیزی آوئے ہیں کیونکہ ان کے پاس اب وقت کم ہے اس لئے گرفتاریاں چھاپے اور اس طرح کی جو حرکات ہو رہی ہیں تو وہ آپ پر نظر آ رہی ہیں بلکل دوسرے جی جی کنٹنگو سر اس تحقام میں پارٹی کی باہر میں آپ کیا کہہ رہے تھے تانچ کیا گیا پر اگر اس لکت تو یہ سب اسی سلسلے کی اکڑیاں ہیں لوگوں کو سبردستی لائیا گیا ہے اور آپ کے پاس رائم ہوگا تو میں آپ کو کچھ تفصیلات بھی بتاؤں گا جو بڑی بسطہ خیر اس قسم کی ہے جی جی ضرور بلکل بلکل بریسٹر صاحب یہی چیزیں ہم لوگ اندر کی بات جاننا چاہتے ہیں کہ پرویس خٹک محمود خان دو وزیر اعلہ اس کے ساتھ آپ کے ستائس ایسے جو لوگ ہیں بلا شبہ وہ لیپس زدہ ہیں کرپٹ بھی ہیں ان کے نام بے تاشیر اگلے میرے سوال بھی اس پہ ہیں لیکن اندر کی بات بتائیں یہ معاملہ ہوا کیسے سب کچھ دیکھئے ہوا یہی کہ پرویس خٹک صاحب جو ہیں اور نے پہلے آپ کو یاد ہوگا اور کچھ عرصہ پہلے ایک میٹے ایک ویڈیو کانفرنس کے جی دیکھیں اصل میں سگنل کا پروگلم یہاں پہ ہے کیونکہ میں جس جھٹا میں ہوں وہاں پہ اس سگنل پر تکچویٹ ہو رہا ہے تو یہ پروگلم شاید آئے گی بلکل بات یہ ہے کہ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے پریس خٹک صاحب نے ایک انٹرویو دیا اس میں ان کے سامنے ایک ہی مائک پڑھا ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ میں فریقین صاحب سے اپنے عوضے سے استفعہ دے رہا ہوں جب یہ مذاکرات کے لئے گئے تھے سوری برسے صاحب لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتے جلے یہ جب مذاکرات کے لئے گئے اور اس سب کیسے گئے تھے جی بلکل ان کو بلائیا گیا تھا اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم مذاکرات پی لے گئے پھر مذاکرات کا کوئی پتہ نہیں چلا پوسٹ میں کیا مذاکرات ہوئے لیکن اینڈ میں ان کا یہ ایک ویڈیو کلپ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں تیری کے حساب سے واپس نقی ختم کر رہا ہوں اور میں خودے سے بھی استفعہ دے رہا ہوں کچھ عرصے کے بعد پھر ان کی طرف سے آہستہ آہستہ عمران خان صاحب کی خلاف بہرات سیدھو ہو گئے پھر بزشتہ دن ہو تو انہوں نے باقیادہ کہہ دیا کہ میں ایک پارٹی لانچ کرنے لگا ہوں پھر انہوں نے عمران خان صاحب کو چیلنج بھی کر دیا کہ میرے سامنے کسی بھی حلقے سے الیکشن لڑے تو میں آپ کو ہرا دوں گا اس طرح کی جب چیزیں سامنے آئیں تو ہمیں اندازہ تو تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے سامدھے گے اس کو گن اور وہ جو ہے وہ انطریق چیزیں سامنے آ جائیں گی تو وہ کل سامنے آئیں اور اس کا جیب طریقے سے سامنے آئیں کہ ایک سیاسی پارٹی کے جب لانچنگ ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے وہ ایک پگلک ایویٹ ہوتا ہے اس میں پگلک کو بلائے جاتا ہے اس میں اوبر کرز ہوتے ہیں اس میں میڈیا ہوتا ہے اس میں میڈیا ہوتا ہے اس ایڈ ایویٹ اور جتنے بڑے طریقے سے آپ اس کو کرتے ہیں اتنی آپ کی پارٹی کی پیٹی بلیٹی اور جو وہ ہے وہ سٹرنس نظر آتی ہے لیکن یہ جو پروگرام ہوا یہ ایک شادی آل میں ہوا بشاور شہر سے پاہر ہوا سبوربز میں ایک گاؤں ہے ترناب اس میں شادی آل میں انہوں نے پروگرام کیا اچھا ماں میڈیا کا پورا بلیک آؤٹ تھا میڈیا والوں کو بلکہ آج بھی میری کچھ ریپورٹر سے بات جب ہوتے ہیں جی جی کیمرے چھن لیے موبائل چھن لیے اچھا ماں جو لوگ آئے کہاں تو یہ گیا تھا کہ شاید بہت زیادہ پارلیمنٹیرینز فارمرز ہیں وہ آئیں گے اور وہ اجلاس اٹیک کریں گے لیکن جو آئے تعداد میں بہت کم تھے زیادہ تر ان میں وہ پارلیمنٹیرینز تھے جو پیٹی آئی میں پہلے کبھی رہ چکے تھے جن کو بعد میں مختلف انزامات کی بنا پہ یا تو بی ٹی آئی سے نکال دیا گیا تھا یا ان کو یہ پتہ تھا کہ نیکسٹ ایلیکشن میں ان کو ٹکٹ نہیں ملنا تو وہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کا بیسے ہی پولیٹیکل فیچر تھی بی ٹی آئی میں کچھ نہیں تھا وارال ان میں سے کچھ لوگ جائے ہیں وہ یقیتاً خٹک صاحب کے ذاتی دوست بھی ہیں ہمارے لیے تھوڑا سا ایک جنگ کا جو لگا وہ محمود خان صاحب کا تھا کہ وہ صاحب کو دی ریالہ کی تھے اچھا بیرسل صاحب یہاں پہ ایک سوال جوٹا سے ایک سوال ایڈ کر لیں کہ کیا آپ لوگوں کو یہ امید تھی کہ محمود خان کیونکہ محمود خان نے بھی پچھلے دنوں تقریر کی کہ عمران خان ایک طرف ہے باقی جو عمران خان کو چھوڑے گا وہ لوٹا ہوگا ابھی کچھ اس کی تقریر تھی اور ریکارڈ ہے میرے ٹوٹر پہ بھی لگی گئے لیکن اب محمود خان کیس طرح جانا کیا آپ کے لئے چنپا نہیں یا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ایسی برگات ہو سکتی ہے محمود خان تھا جو جانت تھا وہ فرینکلی میرے لئے ذاتی طور پر بھی تھوڑا سا ایک وہ تھا ایک حیرانگی کی بات تھی اور پارٹی کے لئے بٹی کیونکہ میری ایک رات پہلے ان سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی اچھا انہوں نے کہا کہ میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا البتہ مجھے کہا جا رہا ہے میرے لئے پر پریشر ہے کہ آپ وہ سٹک ساپ کو جائن کرو لیکن میں نہیں جاؤ گا اچھا ایک رات پہلے مبوس خان آپ کو یہ کہہ رہا ہے جی بلکل بلکل ایک رات پہلے اٹھارہ گھنٹا پہلے ان سے میری بات ہوئی اور اس کے بعد نیکسٹ ڈے دو بجے وہاں موجود تھے لیکن کچھ اور لوگوں کی بڑی حیرانکنسی بات ہے دو ہمارے ایپی ایس جمعہ کو سیٹرڈی کو دیوڈ جہاں عدالت میں پیش کیا جی 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 جو جی عدالت میں ان ایک کا نام تھا ملک واجدو اور دوسرے کا نام ہے باب وسیمی عدولت پہ شکل ہمارے بیئے رہے ہیں تو ان کو پیش کیا گیا عدالت میں ان کی زمانت خارش کارکنسی بھیج دیا جو جیل بھیج دیا جو جیل بھیج دیا بلکلی ترہوالے کے لئے ویری سرپرائزنگی وہاں موجود تھے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ جیل سے کیسے لائے گئے وہ کیسے نکلے کس عدالت میں کیونکہ جب عدالت کے آرڈر پہ آپ کو جیل بھیجا جاتا ہے تو then you are theoretically in the custody of that particular court تو وہ وہاں گئے اور نظر آئے وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے اس کے بعد دوبارہ ان کو جیل بھیجا گیا اب وہ لگی نہیں رہا ہے کہ شاید وہ رہابی ہو جائیں گے اسی طرح کچھ ایسے ایٹوبر کے ایٹوبر کے جو جو کہیں جی جی ان کا لگی اس میں ہے جو آہاں بھی جاری کی گئی تو اس کے علاوہ ہمارے کئی ایسے لوگ تھے جو پارٹی چھوڑ چکے تھے یا جنہوں نے بعد میں سیاست سے کنارہ ترش ہو گئے تھے ان کے کام بھی پھر سامنے آئے اچھا اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ جتنے لوگوں کی لسٹ جاری ہوئی جو خٹک صاحب کی پارٹی کے ذرائع جاری کی میڈیا کو کہ ان لوگوں نے پاکستان پیلی کے سامنے میں شکر کی ہے ان میں سے بیش ترگی ترمیم آ چکی ہے آپ کے پاس وہ ویڈیو اور سوچل ویڈیا پر آگئے ہو بلکل وہ کارمنیج پر بیرسٹر صاحب اس پر تلقہ تفصیل سے پروگرام میں نے کیا اس پر ست آون میں سے ست آئیس لوگ تھے دس کس طرح گئے ہو ساری تفصیل لوگوں کو بتا دی جو جیل میں بھی ہیں اب اگر یہ بتائیں آپ بیرسٹر بھی ہیں قانون بھی جانتے ہیں ایک طرف شہریار افریدی اس کے بھائی اور اس کی بہن فوت ہوئی اور ان لوگوں نے کوئی مو نہیں دیکھنے دیا جنازے پہ نہیں جانے دیا علی محمد خان آٹھ مرتبہ رہا ہوا یہ آپ بیرسٹر ہے قانون کے طالبیل میں ہم لوگ تو عام شہری ہیں آپ نے اپنی زندگی میں کبھی اس طرح کی قانون شکنی دیکھی ہیں بیرین قانون صاحب دیکھیں اس وقت پاکستان میں جو کوئی چھو رہا ہے اس کے لیے آپ کو قانون کی کوئی ضرورت نہیں ہے قانون کو آپ نہ بھی سمجھیں تو اور یہاں قانون کا احترام نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑھتا آپ کو صرف صحیح سائیڈ پہ ہونا چاہیے you should be seem to be on the right side بس اس کے علاوہ کوئی قانون نہیں ہے کوئی انسانی حقوق نہیں ہے کوئی fundamental rights نہیں ہے human rights نہیں ہے دیکھیں یہ آپ نے شہریار افی بی کی بات کی وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں ایک ایسے کیس میں کہ جس میں پولیس کی طرف سے یا پروسیٹوشن کی طرف سے ایویڈنسی نہیں پیش کیا جاتا علی محمد خان ہمارے ایم ایرے ہیں وہ جیل میں ہیں وہ نکلتے ہیں عدالت کے حکم کو ان کو زمانت ملتی ہے جیل کے گیٹ پہ دوبارہ ان کو انٹی کرپشن کے رفتار کر کے جیل میں ڈال دیتی یہ آٹھ بھی بار ہو چکا ہے اچھا ان کو عدالت میں کئی بار پیش کیا گیا جب پیش کرتے ہیں تو انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جو ان کی پروسیٹوشن کر رہی ہے وہ عدالت میں ان کے خلاف ایویڈنس ہی نہیں لارے تھے there's no evidence against him وہ پریزنٹ ہی نہیں کرے اور بار بار ان کو کہتی ہے کہ آپ ایویڈنس کریں تاکہ ہم پروسیٹوشن کریں وہ ایویڈنس ان کے پاس ہے ہی نہیں تو کیا لے کر رہے لیکن افسوس کی کیا بات ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ پولیس تو جو کر رہی ہے ان کی کرپشن محکمہ جو کر رہے وہ تو کر رہے افسوس کی بات یہ ہے قازمی صاحب کہ عدالت کا جج یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو پروزیکیوٹ نہیں کیا جارہا بلکہ پروزیکیوٹ کیا جارہا ہے اس کو پولیس کا اور عدالت کا اور قانون کا اخیار استعمال کر کے اس محسوس آدمی کو سزا دی جارہی ہے اس کو دوبارہ جیل بیج دیتے ہیں اس کو پیل پہ نہیں چھوڑتے اگر کہ ہونا تو ہی چاہیے کہ عدالت میں کہ ہی عدر آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ہے تو کہ سانج ختم اور یہ آگیا وہ نہیں کر پا رہے ہیں لانکہ ہمارے تعلوم کے مطابق کسی شخص پر جب اقزام لگتا ہے ایف آئی آر جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو بہت کچھ ہو رہے تھے کیا بتا ہوا آپ کو بہر وارن کے گھروں میں بسا جا رہے ہیں عورتوں کی بیستی کی جا رہی ہے لیکن ہمارے پاکستانی اسلامی معاشرے پہ کچھ عبدار ہیں ہم گھروں میں اس طرح نہیں بس سکتے کسی بھی معاشرے میں شاید یہ چیز acceptable نہیں ہے لیکن جب آپ پولیس کو ہمارے دیکھیں تو گھروں میں بس رہے ہیں گھروں سے چوریاں کر رہے ہیں یہ پھلکو گھروں سے چھاپے کے بہانے آتے ہیں تلاشی کے بہانے اور گھروں میں کوئی پیسے ملتے ہیں سر بیرسے صرف تھوڑا کیمرہ کسی میں نظامات کا گھرے بھی تھوڑا کیمرہ اپنے اس طرف کر لیں آپ پہ جو چینج ہو گیا ہے اس کا انگل بلکل سر بیری یہ بس بہت ہی کوئی پرابلم دے رہا ہے مجھے چل 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 یہ ٹھیک ہے بلکل آپ جہاں جی جی آپ صحیح ہے میں پوشش کرتا ہوں کہ آپ سے اور دو تین سوال بس کسی طرح یہ گزارا ہو جائے مہارا جی اچھا بیرسے صرف یہ بتائیں سر سوال بڑا اپورٹن ہے کہ دیکھیں اب آپ کی پارٹی سے پرویس خٹک بھی چلا گیا جس پر مالم جبا اور چوری کا الزام تھا آپ کی پارٹی سے اس کے ساتھ عامر کیانی بھی چلا گیا جس پر عدویات کا مسئلہ تھا اسی طرح اگر آپ دیکھیں وہ عمود خان بھی چلا گیا بلینٹری سنامی جو اس کے اوپر الزام لگے تھے بی آٹی کے الزام تھے تو یہ تمام لوگ جن لوگ نے جنگری ترین اس طرح چینی چوری کا تھا علیم خان پروپٹی مافیا یہ وہ تمام لوگ تھے جن پر عرضامات تھے اور ان کی طریقہ انصاف کو بھی کہا جاتا تھا جیگہ ان میں فرق کیا یہ بھی انہی جیسے ہیں اب یہ سب لوگ نکل گئے ہیں تو یہ تو اللہ کیا آپ کے ساتھ کوئی بہت بڑی میرے خال میں مہربانی ہو گئی ہے تو اب اس کو آپ کس طرح یوٹیلائز کریں گے دیکھیں میں آپ کے بلکہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اتفاق یا آپ نے میرے موگ سے ہی آپ نے ارماز نکال کے بولے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں ہمارے ساتھ بلیسنگ ان ڈسگائز جو ہی ہے یہ گنگی ہمارے سے صاف ہو گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انریلائیبر لوگ تھے جو ٹرن کورس تھے غدہ تھے بے وفا تھے جن کی وفاداریوں کے بارے میں ہم تبھی بھی اعتماد سے بہت اچھا ہوا یہ نکل گئے صرف افسوس اس بات کا ہے کہ انہوں نے پارٹی کو بھی استعمال کیا اپنے آپ کو ڈیویلپ کیا پیسے کمائے اختیارات کا استعمال کیا اپنے آپ کو لیڈر بڑھنائے حالان کے ان میں سے تہیئے ایسے ہیں کہ جو پانسلٹر کے الیکشن میں لیڈر سکتے ہیں لیکن وہ ایم این ایز اور ایم بی ایز بنے لیکن بہرحال اچھا ہوا جس کو کہتے ہیں کہ میرا ایک جبلہ ہے جو میں بہت بولتا ہوں کہ پاکستان دیری کے انصاف بکھر نہیں بلکہ نکھر رہی ہے ہم نکھر گئے ہیں ہم صاف ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں جب یہ لوگ پاکستان دیری کے انصاف کی صفوں سے نکل گئے ہیں تو ہمیں خوش ہی ہے اس بات کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب خان صاحب کو موقع ملے گا اور اللہ کرے کہ ہم ایسے پیسے کر سکیں بطور پارٹی کے ہم مخلص اور ڈائیٹ کارٹ اور کمیٹڈ ورکرز کو نظریاتی ورکرز کو لے کر آئے ہیں اور ان کو لیڈرشپ ہوں کے حالے ہیں اچھا جو آپ کے روپوش اس وقت مراد سعید ہے اس طرح آپ کے علی امین گنڈا پورا بہت سے لوگ آپ کے جو اس وقت روپوش ہے کہ آپ کے خلقوں لوگ آپ سامنے نہیں آجانا چاہیے یہ لا وقت پہل کا سامنے آکے پرمال انداز میں اپنی جدوجہد کرنے کا دیکھیں کازمی صاحب اس وقت ہماری سٹیٹک یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ اس وقت بھی افتار نہیں ہیں یہ افتاری سے بچے ہوئے ان کو بچایا جائے کیونکہ سوشل ویڈی آپر نیٹ ورکن کے ذریعے ہم جاری رکھے ہوئے ہیں ہماری تنظیمیں ہیں وہ کام کر رہی جی ناظرین آپ نے بیریسٹر سیف صاحب کی باتیں سنی معذرت کے ساتھ کہ اس میں آپ کو پتا ہے بہت ساری ٹیکنیکل پرابلمز آ رہے تھے بڑی مشکل سے بات ہو رہی تھی امید ان کا پیغام آپ تک پہنچ چکا کوشش کہہ رہا ہوں کہ ان تمام لوگ جن کو موقف نہیں پہنچ رہا ماضی میں میں نے یہی کوشش ایم کی ام کے ساتھ بھی کی تھی یہی کوشش مسلم لی نون کے ساتھ بھی کی تھی اور یہی کوشی پیل پارٹی کے ساتھ بھی کی تھی جی ایو آئی کے ساتھ بھی کی تھی لیب بیگ کے ساتھ بھی کی تھی لیکن اب وہ لوگ اگر پرابلم میں آنا نہ چاہیں اپنا موقف نہ دینا چاہیں تو آپ زبردستی کر نہیں سکتے ریکویسٹ ڈال دیتے ہیں اگر وہ آنا چاہیں تو سو بسم اللہ نہ آئے تو ان کی اپنی مرضی ہے یہ لوگ آ جاتے ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں کیونکہ اس وقت یہ مشکل میں تو جو بھی مشکل میں آپ کو پتا ہے میڈیا پر جس کی آواز بند کیجئے ہمارا کام میں اس کی آواز آپ تک پہنچانا فیصلہ کرنے والے تو آپ میں ظاہر ہیں تو اپنا خاص کھان لکھیں اگلے پرام تکلی مجھے اجازے اللہ حافظ